ساتھیو اسلام علیکم ہمارے علاقے کی شان ہمارے میزبان مشہور و معروف صحافی مرزا افتاب بیگ صاحب جیسا کہ کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان سے ملاقات ہوگی اور میں نے تو اپنی جمع تفریح کی تھی لیکن جو آج مرزا صاحب نے ہسٹری بتائی ہم ان کے مشکور بھی ہیں اور ممنون بھی ہیں کہ یہ اس کیمرہ کی روح سے کہ انہوں نے ہمارا نالج مزید مسیح کیا اس کیمرہ کی روح سے مرزا صاحب ہم آپ کا شکریہ دار کرتے ہیں اور چونکہ ہماری روٹین ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی جبانی دیں پلیز بہت شکریہ سب سے پہلے میں راشد بھائی کو خوش آمدیر کہتا ہوں آج اپنی آمین کی جو پریزنٹیشن کو دیکھتے اور سنکے آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے علم و عمل میں زبردست ہے ان کا کام ہے ریسرچ کے حوالے سے اور انشاءاللہ یہ کام امید ہے کہ آگے ایسے بڑھتا جائے گا جہاں تک بات ہے آکسپورڈ کی آکسپورڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف بیلڈنگز یہاں پہ آکسپورڈ جو پاکستان کی طرح کوئی ایک کیمپس کا نام نہیں ہے یا انگلینڈ کے دیگر شہروں کی طرح ایک کیمپس کا مجموعہ جو ہے وہ آکسپورڈ جنورسٹی کلاتا ہے جو مختلف شرک مختلف حصوں میں ہے اس میں سب سے عام بات یہ ہے کہ یہاں پہ بارہ سو سال پہلے تقریباً یہ جیسے پاکستان میں مدرسے ہیں آج کل مذہبی یہ قبائلی لوگوں نے اپنے اپنے جاگیر اپنے قبیلے کے نام پر مدرسے قائم کیے تھے کہ ان پہ جو بچے تربیت ان کے مذہب کی حاصل کریں گے اس کے نتیجے میں انہیں جنت ملے گی وقت کے جو ترقی وقت کی ترقی کے ساتھ بلک وقت کے تبدیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو مدرسے ہیں مذہبی مدرسے ہیں یہ موڈرن ایڈوکیشن میں تبدیل ہو چکے ہیں وہ یہاں پہ آپ یہ جو ہے وہ مذہبی رجال تو ختم ہو چکے ہیں یہاں بھی پاکستان کے مختلف علاقوں کی طرح خواتین کو تعلیم آسل کرنے کی یا کوئی ایڈوکیشن کی اجازت نہیں جو کہ کچھ سال پہلے ہی یہاں پہ آپ شروع ہو چکی ہے تو اس میں دو کالجز ایسے بنیا جہاں پہ درمیان میں بریج ان کالجزوں کو ملا رہا ہے اور کالجز کی ایک طرف جو ہے وہ جیل ہے اور دھوکی طرف خانسی گات ہے اور کسی زمانے میں یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ جو خیدی تھے وہ بریج خانس کرتے یہاں پہ ان کو خانسی جی دی جاتی تھی بگراب چونکہ وہ بکر تبدیل ہو چکے تو انہوں نے ان پوری یاداشتوں کو تبدیل کر کے اچھی یاداشتوں میں تبدیل کر دیا ہے اور دنیا بھر کے لوگ یہاں پہ دیکھتے آتے ہیں یہاں پہ تقریباً ہر ساتھ چونتیس سے پینتیس ہزار طلبہ انگلینڈ کے نہیں بار کے ملکوں سے آتے ہیں اور ہر تاریخ دلم کی تقریباً جو فیس ہیں اکوموڈیشنز میں سندرہ ہزار پون کے قریبے اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں ایک اکسورج یونیورسٹی کی جو ٹوٹل انکم ہے وہ تقریباً انگلینڈ کا پورا سالانہ بجٹ پورا کرتی ہے یہ جناب شلدونی ہے ہیٹر ہے گزشتہ ماہ آپ نے شاید میری ایر وائی پہ رپورٹ دیکھی ہو راتفتہ خان کا یہاں پہ پروگرام ہوئے تھا کیونکہ سبورج یونیورسٹی نے اپنے میوزک کالج جو ہے ان کا اس کا ایک حال جو ہے وہ راتفتہ خان کے نام سے منصوب کار دیا ہے یہاں یہ بات بات چلوں جو ایفرس کی گئی اس کا نومنیشن کی وہ انڈین میوزک سوسائٹی نے کی جو بلووڈ کے سٹوڈنٹ سے یہاں پہ میوزک انہوں نے کہا کہ ملکوں کی لائی اپنی جگہ لیکن ہمیں موسی کی میں راتفتہ لی گرانا جو انوسی فتہ لی صاحب کا گرانا اس پہ مرزا صاحب ماشاء اللہ بہت جو بسی نالج آپ نے دیا تو انشاءاللہ ناظرین جی آپ کے لیے ہم نے ایک جو آپ نے انٹرٹینمنٹ کے لیے کیا مرزا صاحب کی خدمات جو ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں تو انشاءاللہ فیوچر میں بھی کوئی بھی ایسی انفرمیشن ہوگی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے